ایک طرفہ کارروائی کو لے کر ڈی ایم سے ملے زمیت العلمائی ہند آپ کو بتاتے چلے کہ ابراہیم پور میں ہوئے بوال میں معاملے میں پہلی بار علمائی سامنے آئے ہیں علمائوں کے پرتی ندھی منڈل نے آج ڈی ایم رویش گپتہ سے ملاقات کیا علمائوں نے جیلے کے جمہدار ادھکاری سے کہا کہ کارروائی ایک طرفہ ہو رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے دوسرے پکش کا درد بھی دیکھا جائے اور ان کی بھی ایف آئی آر لکھے جائے ڈی ایم رویش گپتہ نے ملکر مولانا کسیم نے کہا کہ ابراہیم کی گھٹنا انتہائی نندنی ہے ڈی ایم رویش گھٹنا ہو رہی ہے اس سے چند قدم کی دوری میں پولیس چوکی بنی ہوئی ہے ونلیپور ابراہیم پور میں پولیس چوکی موجود ہے مشکل سے سو میٹر کا فاصلہ پولیس چوکی کا ہے اور بیسرجن سے پہلے یہ بیوستہ رہی تھی جزاملیاں کی درب سے کہ پولیس پرشاسن کے گاڑیاں اس کے لوگ آگے آگے چلتے ہیں آخر وہ پرشاسن وہاں کہاں تھا پرشاسن کیوں نہیں تھا بیسرجن کرانے کے لیے وہ گاڑیاں یا اس بازار سے کیوں نہیں بارکر آ رہا تھا تو جن لوگوں نے ایک گھٹنا انجام دیا جس طریقے سے وہ مجرم ہیں کہیں نے کہیں سے اس میں پرشاسن کی بھی کمی نظر آتی ہے شہی پور میں موٹ بیسرجن کے دن آزان کے وقت بیجے بجرہا تھا بیسرجن ہونے کے جا رہا تھا اور بورٹیاں جا رہی تھی لیکن مسجد کے پاک روک کر کے ایک گھنٹہ بجرہا تھا تو اس پر لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں سے آگے کر لو اور ہم لوگ نماز پڑھنے نماز پڑھنے کے ملے کے کوئی مانا نہیں اسی وقت باز شروع ہو گئی اور آپ اپنے کوتو میں میں ہوئی پھر پتھراو شروع ہو گیا اور ماملہ پڑھ گیا ماملہ شروعات کسی بھی طرف سے ہوتی ہے لیکن جب ہوتا ہے تو دونوں طرف سے ہوتا ہے اس کے بعد مسجد کی چٹائیاں جلائی گئی مسجد کی پوٹیاں توڑی گئیں مدرسے میں نقصان پہنچایا گیا اور پھر پرشاسن گیا ہم اس کی پرشنا کرتے ہیں پرشاسن نے کام کیا اور پرشاسن کے جانے کے بعد بہت ہی ماملہ پرسکون ہوا سب کچھ ہوا لیکن اب جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں اکیامن لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے مسلم ہیں اگیات میں بھی لوگوں کو لے کر کے عرش کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے کارروائی ہونے جی ہم انصاف چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جب ملجن دونوں ہیں تو دونوں کو عرش کیا جائے دونوں کو جد سدا دی جائے اتطرفہ کارروائی نہ ہو